موسیقی 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 ہمار عربی میں بولتے ہیں ہمار کی بول رہا ہے یہ خود ہی قلب ہے تو ہماری بولے گا نبیوں نے میرے ستر نسل کے گدوں کے اوپر سواری کی وہ یہ بول رہا ہے ہمار مینز گدہ جن پر انبیاء نے سواری کی آقا میری دل میں بھی تمنایں مچل رہی ہیں میری بھی ایک عرض ہے کہ کاش کملی والا مجھ پر سوار ہو جائے آقا میری بھی ایک تمنا ہے وہ گدہ ہے گدہ ہے دراز گوش ہے تمنا کا اظہار کر رہا ہے آقا نے اپنی غلامی میں قبول پرما لیا آقا نے پیار سے اس کا ایک نام رکھا یافور نام رکھا لوگ گدہ کہتے ہیں میں جنابے یافور کہتا ہوں آئے وائے میں جنابے یافور ماشاللہ ایڈم ایڈم جیسر ایک بھروتی سنجیدہ سوال ہے بڑا بھائنک سوال ہے پوچھو یا نہیں پوچھو سمجھ میں نہیں آرہا سر بلاسفیمی کے بغیر پوچھئے گا نہیں میں صرف ایک بڑا معصومانہ سوال ہے میری کوئی ایسی بدنیت ہی نہیں ہے اگر وہ گدھانے گدھی ہوتی تو کیا ہوتا لیکن صرف گدھا تھا کیونکہ اس سے پوچھا گیا تھا تو عورتوں سے پیار کرتا اس نے کہا نہیں میں گے گدھا ہوں میں عورتوں سے پیار نہیں نہیں میں بلوں یافور نہیں اگر کوئی رہتی گدھی ہوتی تو یہ سوچنے کی بات ہے بس میں بڑا معصومانہ سوال ہے ایسی بات نہیں ہے میرے کوئی غلط نیت نہیں ہے میری کوئی بزنیت ہے نہیں تو آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ محمد صاحب اس کی سوالی کیسے اور طریقے سے کرتے ہیں ہر دیار پوراں بھئی آپ کی بلاسفیمی کی نہیں میں کچھ نہیں بولا سر میں کچھ بولا ہی نہیں غلط بات کرتا ہی نہیں بلاسفیمی سے تو میں سخت خلاف ہوں بلاسفیمی کے تو بس وہ ایسا ہے کہ وہ گلیوں میں پھس جاتے کیا کہ نہیں ہے ایسا پھسا دیتے لیکھے آگے اوپر سے اپوسٹیٹ امام کا اثر ہے وہ حدیثیں مسکرہ ہم سنا سنا کے ہم کو خراب کر دی ہے آگے چلتے ہیں آگے سنیں اور مزید ہے میں جناب یافور کہتا ہوں جناب یافور کا مقام کیا ہے جناب یافور کا مقام کیا ہے جب آقا کی غلامی آگے آقا ان پر سواری بھی کرتے سوار بھی ہوتے پیغام رسانی کا کام بھی کرتے تھے وہ سنے آپ نے پیغام رسانی کا کام کرتے تھے کپیل شرمہ بے کر رہا ہے بول رہا ہے یہ آکے لوگاں جو دیکھ رہے ہیں لوگاں صحیح بول رہے ہیں بات یہ مولویوں کے سام میں کپیل شرمہ بے کر رہا ہے بول رہا ہے یہ واقع ہے یہ یہ کیلاش ناد بنسل جی کا کمنٹ آیا ہے جرہا اس کو ہائلائٹ کیجئے کیشال ناد بنسل جی یہ کہہ رہے ہیں یافور کے مو میں مو ڈال کر بھی ہونٹ چوسہ تھا کہ محمد صاحب نے بلکل غلط بات کر رہے ہیں ایسی بات نہ کریں آپ لوگ ہمارے پیارے نبی کے بارے میں بلا سفرمی کرتے ہیں آپ لوگ آگے دیکھتے ہیں آگے دا سواہبہ کے دروازوں پر مارتے دس دک ڈیتے صحابی جب گھر سے نکلتا دروازہ کھولتا جناب یافور کو دیکھا کر سمجھ جاتا مدینے والے کا بلاوہ آیا ہے آقا کا بلوہ آیا ہے مدینے والے کا بلام آیا ہے پیغام رسائی کا Liberty کوار کرتے آقا کے دیوانے پیغام اعشق تھے جناب یافور جناب یافور کو خبر پہنچئی کے آقا کا وسائل ہو گیا ہے جیناب یافور کو خبر پہنچی کے آقا کا انتقال ہو گیا ہے جنابی یافور نے کیا کیا کہا اب خاک ہے زندگی پر کیا کرنا ایک حکومے میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں واپس سے ایمان پہ آ جاروں سب میں ایسے کومیڈی سننے کے لیے میں واپس سے ایمان پہ آ رہوں میں اسلام جیاروں میں مر جائے گا یافور کی موت لوگ چلائیں گے مر گے جنابی یافور یا تمہیں نونہ نہیں یا تم لوگ کتنے بھی درد لوگ میں بول نہیں سکتا آپ کو میرا ہاں میں سے میں بوڑا ہوں دو توویل لگے گا اتنا ہاتھوں نکلے گا آنکھیں خون کے آنس رو رہی ہیں دیکھو یہ چیزیں شیعہ لوگ اچھا کر سکتے ہو امام حسین کے اوپر مار لیتے نا شادیاں مار لیتے تو کاش اگر علی صاحب کی بھی کوئی گھدہ یا گھدی ہوتی تو اس کے بھی نام پہ مار لیتے تھے ماتم کر لیتے ہیں میرے ماتم کی باز آ رہی ہے میرے ماتم کی باز آ رہی ہے بکرے کے کس کے بھی گھدے کے پائے لے کے اپنے آپ کو مارتے تھے یا یافور یا یافور بول کے مارتے تھے اگر شیعہ ہوتے تو کوئی پوچھ رہا ہے کوئی پوچھ رہا ہے کہ ایڈم کیوں رو رہا ہے سر یہ دوبارہ سنیں اس وقت سے رو رہا ہوں یہ دیکھیں جناب یافور نے کیا کیا جانتے ہو جناب یافور نے کیا کیا کہا اب خاک ہے اس زندگی پر اس زندگی کا کیا کرنا ایک حکومے میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی خودکشی کر لی کہا اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں کاش ہمیں بھی جناب یافور کا عشق مل جائے کاش ہمیں بھی مدایت مل جائے مبالفتگی مل جائے پوکہ دیوان کی مل جائے کاش ہمارے دل میں بھی حرم نائے شروع ہو جائے مجھے